میڈل اسٹ میں چھائے بارودی بادل چھٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں گازہ میں حماس کے قبر خودنے کے بعد اسرائیل لبنان میں حزباللہ کو مٹی میں ملا رہا ہے اپنے تازہ حملے میں اسرائیل نے حزباللہ کے نئے چیف کو بھی مار گی رہا ہے سریعہ سے لے کر یمن تک کو اسرائیل جھلسا رہا ہے سوال یہ ہے کہ آخر اسرائیل رکھ کیوں نہیں رہا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے پہلے گازہ پھر لبنان اور سیریا اسرائیل کے ایکشن کا دائرہ لگاتار بڑھتا چلا جا رہا ہے حماس کے بعد اس نے حجباللہ کے وجود کو مٹانے کی مہم چھڑ دی ہے پہلے حماس کی ٹاپ لیڈرشپ کا خاتمہ کیا اور پھر حجباللہ کی چین آف کمانڈ دھوست کر دی باوجود اس کے اس کے قدم رکھتے نہیں دکھ رہے لبنان سے سیریا اور یمن تک گھماسان کیا ہے نیتن یاہو کا گریٹر اسرائیل پلان ایک سال کے یدھ میں گازہ لگ بھگ پوری طرح سے تباہ اور برباد ہو چکا ہے قریب 90 فیضی کے آبادی بستھاپیت ہو چکی ہے اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کی جان جا چکی ہے لیکن اسرائیل یدھ ویرام کے بجائے فل اینڈ فائنل وار کے موڈ میں دکھ رہا ہے اسرائیلی سینہ اب لبنان سے لے کر سیریا اور یمن تک حملے کر رہی ہے جس کے بعد یہ سوال اٹھنے لگے ہیں کہ آخر اسرائیل کا مقصد کیا ہے اس سوال کا جواب تلاشیں گے لیکن اس سے پہلے بات لبنان میں آئیڈی ایف کے تازہ ایکشن کی بیتی رات اسرائیلی لڑاکو ویمانوں نے ایک بار پھر سے بیروت میں تابڑ توڑ بمباری کی یہ ویڈیو دیکھئے تھماکوں کی یہ آواز ہجب اللہ کے گڑھ میں گونج رہی ہے ایک کے بعد ایک تابڑ توڑ ہوای حملوں میں کئی امارتیں تباہ ہو گئیں خبر ہے کہ اسرائیلی سینہ نے ان امارتوں کے نیچے بنے کئی بنکروں کو بھی نشانہ بنایا ہے بتایا جا رہا ہے کہ یہ حملہ 27 ستمبر سے بھی خوفناک تھا اور اس دوران حملے میں بنکر پوری طرح سے تباہ ہو گئے بیروت میں زمین کے نیچے بنے بنکر پر ٹارگٹیڈ اٹیک کیے گئے اسرائیلی فائٹر جیٹ نے بنکروں پر گیارہ مسائلیں دا گئیں دعویٰ ہے کہ بنکر میں ہجب اللہ کے ٹاپ ادھکاری بیٹھک کرنے کے لئے پہنچے ہوئے تھے اسرائیل کے حملے کا یہ دوسرا ویڈیو دیکھئے دنا دن بم پرس رہے ہیں دھماکوں کا سلسلہ رکھتا نہیں دیکھ رہا رات کے اندھیرے میں صرف آگ اور دھویں کا گوبار ہی نظر آ رہا ہے اسرائیل کی ائر شٹریک کا سی سی ٹی ویڈیو بھی سامنے آیا ہے جس میں شہر پر دنا دن بم گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جس کے بعد پورے علاقے میں تباہی اور خوف پسر جاتا ہے اسرائیل کے اس حملے کے بعد دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بیروت میں جس عمارت پر اسرائیل نے حملہ کیا وہاں ہو رہی بیٹھک میں حجباللہ کا نیا چیف ہاشم صفید دین بھی مارا گیا ہے حجباللہ کے دور سنچار اور کمپیوٹر ڈیویزن کا پرباری راشد صفتی بھی اس حملے میں مارا گیا ہے حملے میں حجباللہ کا ایک اور بڑا نیتا محمود یوسف انیسی بھی مارا گیا ہے صفید دین حجباللہ کے شروعاتی سدسیوں میں سے ایک تھا یہ نظر اللہ کا چچیرہ بھائی تھا راجنیتک آدھیاتمیک اور سانسکرتک نیتا کے روپ میں کام کرنے کے ساتھ صفید دین نے حجباللہ کی سینگتویدیوں کا بھی ذمہ سمالا تھا صفید دین کو 2017 میں امریکہ نے آتنکبادی گھوشت کیا تھا صفید دین کی موت ہفتے بھر کے بھیتر حجباللہ کیلئے دوسرا بڑا جھٹکا ہے 27 ستمبر کے حملے میں پہلے حجباللہ چیف حسن نصر اللہ کی موت ہوئی اور اب اس کی جگہ نئے چیف بنے حاسم صفید دین کو بھی اسرائیل نے ڈھیر کر دیا ہے اسرائیل نے بیرود میں ائرپورٹ کے پاس بھی بھیشن حملہ کیا ایک کے بعد ایک ہوئی دس ائر شٹرائک سے بیرود کا پورا آسمان گونج اٹھا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں حجباللہ کے سینسیس تڑاکے مارے گئے ہیں جبکہ 151 گھائل ہوئے ہیں اسرائیلی حملے کا یہ ایک اور ویڈیو دیکھئے اسرائیلی سینہ نے بیرود میں حجباللہ کی کمیونکیشن بیلڈنگ پر تابر توڑ بمبرس آئے ہیں دھماکوں کی آواز سے پورا علاقہ تھر رہا اٹھا اسرائیلی حملے کے بعد دکشن کے اپنگری علاقوں میں کس طرح کا منظر نظر آیا وہ آپ ان تصویروں کے جاریے سمجھ سکتے ہیں علاقے میں ہر طرف تباہی اور بربادی کا منظر ہے پورا علاقہ کھنڈہر میں تبدیل ہو چکا ہے اسرائیلی سینہ نے بیتی رات دکشنی لیبنان کے شہر ونڈ جیبل کو بھی نشانہ بنایا اسرائیلی سینہ نے شہر کی نگر پالکہ عمارت پر حملہ کر کے لگ بگ پندرہ حجباللہ لڑاکوں کو موت کی نیند سلا دیا اسرائیل نے ائر شٹرائک کے ساتھ ساتھ ڈرون اٹیک بھی کیا ہے یہ ویڈیو دیکھئے حملے کے بعد کس طرح کی تباہی فیلی ہوئی ہے کئی عمارتیں اس حملے میں تباہ ہو گئی ہیں ہر طرف ملبہ ہی ملبہ بکھرا ہوا ہے اسرائیل نہ صرف ائر شٹرائک کر رہا ہے بلکہ اس نے گراؤنڈ اکشن بھی شروع کر دیا ہے اس کی سینہ لیبنان میں دو کلومیٹر اندر تک گھوش چکی ہے دکشنی لیبنان کے گاؤں میں حجباللہ نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں جہاں حجباللہ لڑاکوں سے اس کی بھیشن لڑائی چل رہی ہے اسرائیل نے لیبنان کے ساتھ سیریا اور یمن میں بھی حملے کیے ہیں جس کے بعد ہر اور یہ چرچہ تیز ہو گئی ہے کہ نیتن یاہو گریٹر اسرائیل کے پلان پر تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں کہ بیرود میں جس عمارت پر اسرائیل نے حملہ کیا وہاں ہو رہی بیٹھک میں حجباللہ کا نیا چیف حاشم صفید دین بھی مارا گیا ہے حجباللہ کے دور سنچار اور کمپیوٹر ڈیویزن کا پرباری راشید صفتی بھی اس حملے میں مارا گیا ہے حملے میں حجباللہ کا ایک اور بڑا نیتا محمود یوسف انیسی بھی مارا گیا ہے صفید دین حجباللہ کے شروعاتی سدسیوں میں سے ایک تھا یہ نظر اللہ کا چچیرہ بھائی تھا راجنیتک آدھہاتمیک اور سانسکرتک نیتا کے روپ میں کام کرنے کے ساتھ ساتھ صفید دین نے حجباللہ کی سین گتویدھیوں کا بھی زمہ سمالا تھا صفید دین کو 2017 میں امریکہ نے آتنک بادی گھوشت کیا تھا صفید دین کی موت ہفتے بھر کے بھیتر حجباللہ کیلئے دوسرا بڑا جھٹکا ہے 27 ستمبر کے حملے میں پہلے حجباللہ چیف حسن نصر اللہ کی موت ہوئی اور اب اس کی جگہ نئے چیف بنے حاسم صفید دین کو بھی اسرائیل نے ڈھیر کر دیا ہے اسرائیل نے بیرود میں ائرپورٹ کے پاس بھی بھیشن حملہ کیا ایک کے بعد ایک ہوئی دس ائر شٹرائک سے بیرود کا پورا آسمان گونج اٹھا دعویٰ ہے کہ اس حملے میں حجباللہ کے سینسیس طلاقے مارے گئے ہیں جبکہ 151 گھائل ہوئے ہیں اسرائیلی حملے کا یہ ایک اور ویڈیو دیکھئے اسرائیلی سینہ نے بیرود میں ہجباللہ کی کمیونکیشن بیلڈنگ پر تابر توڑ بمبرس آئے ہیں دھماکوں کی آواز سے پورا علاقہ تھر رہا اٹھا اسرائیلی حملے کے بعد دکشن کے اپنگری علاقوں میں کس طرح کا منظر نظر آیا وہ آپ ان تصویروں کے جریعے سمجھ سکتے ہیں علاقے میں ہر طرف تباہی اور بربادی کا منظر ہے پورا علاقہ خندہر میں تبدیل ہو چکا ہے اسرائیلی سینہ نے بیتی رات دکشنی لیبنان کے شہر ونڈ جیبل کو بھی نشانہ بنایا اسرائیلی سینہ نے شہر کی نگرپال کا عمارت پر حملہ کر کے لگ بک پندرہ ہجباللہ لڑاکوں کو موت کی نیند سلا دیا اسرائیل نے ائر شٹریک کے ساتھ ساتھ ڈرون اٹیک بھی کیا ہے یہ ویڈیو دیکھئے حملے کے بعد کس طرح کی تباہی فیلی ہوئی ہے کئی عمارتیں اس حملے میں تباہ ہو گئی ہیں ہر طرف ملبہ ہی ملبہ بکھرا ہوا ہے اسرائیل نہ صرف ائر شٹریک کر رہا ہے بلکہ اس نے گراؤنڈ ڈیکشن بھی شروع کر دیا ہے اس کی سینہ لیبنان میں دو کلومیٹر اندر تک گھوش چکی ہے ڈیکشن نے لیبنان کے گاؤں میں ہجباللہ نے اپنے ٹھکانے بنا رکھے ہیں جہاں ہجباللہ لڑاکوں سے اس کی بھیشن لڑائی چل رہی ہے اسرائیل نے لیبنان کے ساتھ سیریا اور یمن میں بھی حملے کیے ہیں جس کے بعد ہر اور یہ چرچہ تیز ہو گئی ہے کہ نیتن یاہو گریٹر اسرائیل کے پلان پر تیجی سے آگے بڑھ رہے ہیں ٹیم نیوز نیشن نیوز نیشن اب واتسپ پر خبروں کے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے نیوز نیشن کے اس کیو آر کوڈ کو سکین کریں